موسیقی صدق اللہ مولانا العظیم اعزائی کرام اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے وہ جسے چاہتا ہے روزی کی کشادگی عطا فرماتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق و تنگ فرما دیتا ہے اللہ یبسط الرزق قریمہ رزق و تنگ کرنا اور کشادہ کرنا میرے مالک و مولا کے دست قدرت میں ہے مومن کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا پر راضی رہے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ بھی امتحان میں ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کے مندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور جن کو نہیں ملا وہ بھی امتحان میں ہے کہ کیا وہ نہ ملنے کے باوجود سبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ انسان کی آنے والی بلاؤں کو مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور یہی مال جس کی ہم زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسینو اموالکم بززکاة فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکاة ادا کر کے ان کو مضبوط قلو کے اندر بند کر دو اور فرمایا مَا خَالَتَتِ زَكَاةُ مَالًا إِلَّا أَحْلَكَتْ فرمایا جس مال کی زکاة نہیں ادا کی جاتی اس کے ساتھ زکاة والا مال اصل مال کے ساتھ جب بل جاتا ہے تو اس کو حلاق و تباہ کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامال میں سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتْعَامُتْعَامُ وَأَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ فرمایا اسلام کی خوبصورتی اسلام کا حسن اور اسلام کے بہترین عامال میں سے یہ ہے کہ بوکھے کو کھانا کھلاو اور فرمایا کہ جو ملے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو عرفتا و ملم تعریف سب کو آگے بڑھ کر سلام کرو تو وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر کو کیوں کھلاتے ہیں کسی شکر گزاری کے لیے نہیں کسی اپنے نام و نمود کے لیے نہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ اللہ کے رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے کسی اور شکر گزاری کے لیے کسی جزا لینے کے لیے نہیں یہی مقصد ہوتا ہے یہی اسلام کا حسن ہے اور اسی نہج پر اسی انداز پر صوفیاء کرام نے تبلیغ فرمائی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ سے دے کر ان تمام بزرگان دین نے کوئی بھی ان کے پاس آیا بوکھوں کو کھانا کھلایا جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی کو دور کیا اس کا نتیجہ یہ رکھلا کہ آج برے صغیر کے اندر خاص طور پر انہی صوفیاء کرام کی اس محبت اور خلوص کے ذریعے اسلام کا پرچم لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہی کہوں گا کہ یہی ایام خاص طور پر رجب شابان اور رمضان کے مہینے یہ نیکیوں کے موسم میں بہار ہے اللہ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے آپ کے گھر پر جب دسترخان لگتا ہے تو خوبصورت قسم کی انواع اقسام اور نعمتوں کے ذریعے اپنے دسترخان کو آپ نعمتوں سے چن کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ غریب لوگ وہ مسکین لوگ وہ نادار لوگ وہ بے کس لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا رہی ہے ان کے پاس پینے کا صاف پانی بھی موجود رہی ہے رمضان المبارک کے اس مقدس و محترم مہینے کے اندر اے مسلمانوں ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر ثم لا تسعلن یوم اذن عن النعیم ہر ہر نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے ان نعمتوں کے بدل میں تم نے کیا کیا ہے تو ان نعمتوں کا حق یہ ہے ان نعمتوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے غربہ اور فقراء اور مساکین کا حصہ نکالے اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے تو متنبع کیا ہے فرمایا جو بندہ ایک اللہ کے نام پر دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ کچھ کسان زمین کے اندر بوتا ہے فرمایا اس ایک دانے سے سات بالی نکلتی ہے فرمایا ایک دانہ ہے زمین میں ایک دانہ بویا سات بالی نکلی ہر بالی کے اندر سات ہر بالی کے اندر سات لچے ہیں ہر بالی کے اندر سو دانہ ہے فرمایا ہر ہر دانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو عجر و ثواب اطاف فرماتا ہے یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اطاف فرمائی یہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا اور اس بات کے طرف ہمیں متنبع کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نام پر دینے سے انسان کا گھڑتا ہے فرمایا نہیں نہیں واللہ یضعی فرمی یشا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ بڑا دیتا ہے جس طرح اس مالک و مولا نے اس کسان کو ایک دانے سے سات بالی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے نام پر دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کے اندر ان کے مال میں برکت اطاف فرماتا ہے ان کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والی مصیبت کو بلا کو ٹال دیتا ہے مسلمانوں میں یہی ترغیب دوں گا اور یہی بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مالوں میں برکتیں اطاف فرمائے آپ کے مالوں میں کوشادگی اطاف فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے فرمایا کہ اس کا اس کے روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے فرمایا اس کے آمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے لیکن فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان دنیا میں جیتے جیت صدقہ جاریہ کو کر کے چلا گیا کوئی کون بنوا کے چلا گیا کوئی ہسپٹل بنا کے چلا گیا کوئی سکول بنا کے چلا گیا مسجد و مدرسہ بنا کر چلا گیا فرمایا وہ قبر میں بھی ہوتا ہے اللہ اس کو عجر عطا فرماتا رہتا ہے اس لرمانو یہی احساس کو بیدار کرنا احساس نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ امت کے سوئے ہوئے احساس کو بیدار کیا جائے وہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساس مر گیا وہ احساس زیان ختم ہو گیا ہے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے اور اس درد کو تکریف کو قوم کے سامنے رکھ کر احساس اور خوجہ غریب نواز ویل فیر ہمیں یہی کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے آپ کے بھی بچے ہیں قوم کے بچے بھی ہیں اللہ نے آپ کو بھی زندگی دی مال عطا فرمایا اپنے اس مال کو اپنے دنیا کے اندر زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو مرنے سے پہلے پہلے اپنی قبر کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے مال کو انویسمنٹ کر لو احساس یہی احساس بیدار کر آ رہا ہے یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ اپنے مال کو ان گربا اور ان مساکین اور بے قسوں کے لیے خرش کرے جن کے پاس پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے سر چھپانے کی چھت نہیں ہے اور بحمد اللہ تبارک وطالع احساس نے اس قدم کو اور اس ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھایا اور امت کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ تبارک وطالع آپ کے معلوم برکتیں عطا فرمائے جو پوری دنیا کے اندر مسلمان سن رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے مجھے امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں جانے کا موقع ملتا ہے اور مسلمان مسلمان بحمد اللہ تبارک وطالع دور بیٹھ کر اپنے وطن والوں سے محبت کرتے شاید ہم سے زیادہ ان کے دل کے اندر وہ درد ہے محسوس کرتے ہیں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں اس درد کو محسوس کرتے ہوئے پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس پیغام کو سنیں اور احساس ترس کے ساتھ کھڑے ہو ان غریبوں کی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک وطالع آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے رب تبارک وطالع اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے جو کسی مسلمان کے کام آتا ہے اللہ تبارک وطالع اس کی بگڑے ہوئے کام ان کو سوار دیتا ہے اور میاں صاحب فرماتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے فرماتے ہیں دنیا ہوتے جدا کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے درد سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے ایک انسان انسان کے کام آتا ہے درد میں تکریف میں مشکلات میں اگر انسان کے اندر یہ درد تکریف نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہی ہوتا کچھ نہیں ہوتا الخلق وعیال اللہ یہ اللہ کی ساری مخلوق گویا اللہ کا کمبہ ہے جس طرح اپنے کمبے کے لیے تم پریشان ہو اس کمبے کے لیے بھی کوشش کرو سائی کرو اللہ تبارک وطالع اللہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے وَلِلَّهُمَ مَعْرِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُضِلُ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءُ قَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ